موسیقی موسیقی اس بادشاہت کا قیام Establishment of the Kingdom of God یہ قائم کیسے ہوگی خدا اسے قائم کرے گا کیونکہ یہ خدا کی ہے خدا نے نبیوں کی معرفت بھی یہ بتا دیا کہ خدا بادشاہت قائم کرے گا دانیل کے صحیحے میں خاص طور پر دوسرے باب میں ہے کہ جب بادشاہ کو روی آتی ہے کہ ایک مورت ہے اور پھر ایک بینہ کسی ہاتھ لگائے کہ پتھر ایک لڑکتا ہے اور پھر اس مورت کو مسمار کرتا اس کو ڈیمالش کرتا ہے تو دانیل کو خدا یہ بتاتا ہے کہ یہ بادشاہتیں جو ہیں یہ میں ختم کروں گا اور میری بنائی ہوئی بادشاہت ہمیشہ قائم رہے گی میں بناؤں گا بادشاہت یہ خدا کی بادشاہت ہے وہ ہی قائم کرتا ہے اسے یہودی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بادشاہت دنیاوی معنوں میں ہے کہ جیسے زمین پر ایک بادشاہ ہوتا ہے اور اس کی فوج ہوتی ہے اور اس کی ریایہ ہوتی ہے اس کے سبجیکٹس ہوتے ہیں اور وہ کوشش اسی میں لگے رہے جیسے ساؤل کی بادشاہت تھی جیسے داؤد کی بادشاہت تھی جیسے سلیمان کی بادشاہت تھی ویسے ہی خدا یہ بادشاہت قائم کرے گا اور خدا اسرائیل کو ریوائیو کرے گا اس کو ریسٹور کرے گا اس کو ری اسٹیبلش کرے گا اسی طرح کی کینگڈم قائم ہوگی کیونکہ نبوتیں یہ تھی کہ وہ جو عزلی اور عبدی بادشاہ جو عبدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے سلطنت اس کے کندے پر ہوگی اور وہ کس کا تخت سنبھالے گا اپنے باپ داؤد کا تخت سنبھالے گا اور داؤد کی نسل میں اسے تخت پر بیٹھنے کے لیے آدمی کی کمی نہ ہوگی اس کی سلطنت عبدی ہوگی وہ یقین رکھتے کہ خدا ویسی ہی سلطنت قائم کرے گا جو زمین پر ہوگی وہ بادشاہ ہی کرے گا اور یسو مسیح جب جسم میں ظاہر ہوا مقدسہ مریم کے بطن سے جنم لے کر تو لوگ اس کے بارے میں یہی سوچتے تھے کہ یہ بس آ گیا ہے اس کو بادشاہ بنا دو یہ وہ ابن آدم ہے یہ جو خدا کا بیٹا ہے اس نے اسٹیبلش کرنی ہے وہ بادشاہت تو آؤ اس کو بادشاہ بنا لیتے ہیں یوہنہ کی انجیل میں باب نمبر چھے آیت نمبر پندرہ خدا ویسی کو معلوم تھا کہ یہ زمینی بادشاہت کی آرزوں میں ہیں اور مجھے بنانا چاہتے ہیں بادشاہ لوگوں نے کھجوروں کی ڈالیاں بھی لے لی جب کھجوروں والا اتوار ہم بناتے ہیں انہوں نے کہا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے اور زخریہ کے صحیفے کی خوشخبری ان کو یاد آگئی نبوت کہ اب انتے سیون دیکھ ترہ بادشاہ گدے پر بلکہ لادو کے بچے پر سوار ہے وہ حلیم ہے دل کا فروتن ہے انہوں نے یہ سمجھا یہی وہ بادشاہ ہے جو اسرائیل کو بادشاہت پھر سے عطا کرے گا لوگوں نے یہی جانا کہ یہ رومیوں سے اور حیرودیس سے حکومت واپس لے لے گا اور اب اسرائیل کی بادشاہت قائم ہو جائے گی اسرائیلی سمجھتے تھے کہ یہ دنیاوی معنوں میں ہوگی پلاتوس کے سامنے بھی خداوند یسو مسیح نے اس بات کی وضاحت کر دی کیا تو بادشاہ ہے تو اس نے کیا جواب دیا میری بادشاہت اس دنیا کی نہیں ہے اسرائیلی بھی سمجھ رہے ہیں کہ اس دنیا کی اور تو بھی خوف کھا رہا ہے کہ اس دنیا کی حیرودیس نے میرے پیدا ہونے پہ خوف کیا تھا کہ بادشاہ پیدا ہو گیا ہے لیکن میں بتا دوں کہ میری بادشاہت دنیا کے معنوں میں نہیں ہے یہ بادشاہت کسی اور طرح کی ہے اور اسرائیلی اتنے آزادی پسند تھے حریت پسند تھے فریڈم فائٹر تھے آزادی کی لڑائی لڑتے تھے کہ ان کا ایک پورا فرقہ تھا ایک پوری جماعت پورا گروہ تھی جسے زیلو تیسی کہتے تھے زیلو تیسی فرقہ اور خدا ونجیس مسیح کے شاگردوں میں یہ شامل تھے شمام زیلو تیس مطلب غیرت مند وہ جو اپنی قوم کے لیے لڑنے اور مرنے مارنے پہ تلے ہوئے تھے یہ پورا فرقہ ایسا تھا جو کہتے تھے کہ جنگ لڑو تلواروں سے تیروں سے لڑو اور رومیوں کو شکست دو حیردیس کی فوج کو شکست دو اور ہم اپنے سلطنت قائم کریں اسرائیل کی بادشاہت اور کچھ تاریخ دان جو ہسٹورینز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو برابا تھا جو ڈاکو مسیح کے ساتھ پیش کیا گیا کچھ لوگ یہ بائبل میں نہیں لکھا لیکن کچھ کتابوں میں لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ شاید وہ ڈاکو اصل میں فریڈم فائٹر تھا کہ جس نے لڑائیاں لڑی تھی آزادی کے لیے اور بلوا کیا تھا اور بڑا اس نے خون خرابہ بھی کیا ہوا تھا اس لیے لوگ اس سے محبت کرنے لگے تھے کہ یسو کے مقابلے میں اس کو لے لو یہ ہماری آزادی کا سپاہی ہے بائبل میں نہیں لکھا لیکن تاریخ میں کچھ لوگوں نے یہ کتابوں میں یہ اپنی رائے دی ہے سو اسرائیلیوں میں یہ گروپ بھی تھا جو چاہتے تھے کہ ہم لڑائی سے قائم کریں پھر یہ ایسے نہیں ہوگی یہ خدا کی قدرت سے قائم ہوگی انسانی ہاتھوں سے نہیں بن سکتی ہے یہ خدا کی قدرت سے قائم ہوگی اور پہلا کرنٹی ہے پندرمہ باب چوبیسویں آیت اور مقاشفہ بارمہ باب اور دسویں آیت قدرت سے وہ قائم کرتا ہے اس کی بادشاہت قدرت پر موقوف ہے it's with power وہ اسٹیبلش ہوگی لیکن کچھ انسانی کوشش بھی اس میں درکار ہے خدا نے خود کہا ہے کہ تمہاری اس میں میں تمہارا شیئر مانگتا ہوں اس میں تم اس میں اپنا حصہ ڈالو میری بادشاہت کو قائم کرنے میں اپنا حصہ ڈالو اب وہ حصہ کیسے ڈالنا ہے تلوار اور لڑائی سے نہیں تلوار اور لڑائی سے نہیں دعاؤں سے خداون جسو نے خود سکھایا کہ جب تم دعا کرو تو کہو تیری بادشاہی آئے ہم دعا کریں اس کے لیے ہمیں تلواریں لے کر خدا کی بادشاہت قائم کرنے اور خدا کی شریعت نافذ کرنے کے لیے حکم نہیں ہے ہمیں جہاد کرنے کے لیے حکم نہیں ہے ہم ملٹنٹ بننے کے لیے نہیں ہیں ہم شدت پسند بن کر اور جانے لینے والے نہیں ہیں ہم تو اس خداون کے پیروکار اور پیچھے چلنے والے اور شاگرد ہیں کہ جس نے کسی کی جان لی نہیں بلکہ اپنی جان بتیروں کے لیے فدیے میں دے دی سو دنیا میں کہیں بھی جب مسیحیوں پر ظلم ہوتا ہے تو کوئی بندوق لے کے کسی سے بدلہ لینے نہیں نکلتا کہیں بھی دنیا میں مسیحیوں پر ظلم ہو وہ مارے جائیں وہ ستائے جائیں انہیں کٹا جائے انہیں زبا کیا جائے انہیں بلو کر دیا جائے چھلنی کر دیا جائے ان کا خون بہا دیا جائے تو کوئی تلوار اٹھانے والے اور بندوق اٹھانے والے گروپ نہیں بنتے پریئر گروپس بنتے ہیں لوگ دعاوں میں ٹھہر جان شروع ہو جاتے ہیں تو خدا کی بادشاہت کسی ملیٹنٹ گروپ کسی تلوار اور بندوق اٹھانے والے گروہ جماعت یا گروپ کی وجہ سے نہیں بنے گی ہمارا شعر اس میں یہ ہے کہ ہم دعا کریں اس کے لیے کہ خدا کی بادشاہت آئے پھر ہمارا شعر اس میں یہ ہے کہ ہم منادی کریں ہم اس بادشاہی کے بارے میں لوگوں کو بتائیں اس بادشاہت کے قائم ہونے سے پہلے لوگوں کو بتایا جانا ضروری ہے خاتمے سے پہلے جب بادشاہت مکمل طور پر اسٹیبلش ہوگی قائم ہوگی اس سے پہلے پوری دنیا میں اس بادشاہی کی خوشخبری کا پھیلایا جانا ضرور ہے اور یہ کام ہمارے سپرد کیا گیا ہے کہ جاؤ اور سب قوموں کو خوشخبری سناو یہ ہمارے ذمہ لگایا گیا ہے کہ ہم قوموں کو خوشخبری سنائیں خوشخبری سنانے کا کام صرف چند مخصوص لوگوں کا نہیں ہر ایک مسیحی کی ذمہ داری ہے اگر آپ کسی تک اپنی زبان سے خوشخبری نہیں پہنچا سکتے اپنے کردار اور رویے سے خوشخبری پہنچا دیجئے کہ لوگ جان لیں کہ آپ اس بادشاہت کے شہری ہو آپ اس دنیا کی گندگی اور ناراستی میں حصے دار نہیں ہو اور آپ اپنے کردار کے علاوہ لوگوں کو زبانی اور تحریری خوشخبری پہلانے کے لیے آپ اپنے وسائل سے اپنے ریسورسز سے اپنے روپے پیسے سے جو کچھ خدا نے آپ کو ٹیلنٹ دیا ہے اس کے ذریعے سے بھی اس منادی میں حصہ ڈال سکتے ہیں اور اس میں ہمارا ایک اور حصہ ہے کہ یہ پریکٹیکل ہی ہمیں اپنی زندگی پر پہلے اسے لاغو کرنا ہوگا مائیں بچپن میں اپنے بچوں کو پیدا ہوتے ساری میں نے اپنے بچپن میں یہ سنا ہے بچے کو پیدا ہوتے ہی نام دے دیا جاتا تھا یہ میرا جج پتر ہے ٹھیک ہے ماں کو کوئی اور پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کو کچھ اور بھی بنانا ہے ان کی نظر میں بڑا رتبہ سب سے بڑا جج یہ میرا جج پتر ہے وہ گھر سے کہنا شروع کرتے ہیں جو کچھ گھر سے ہم اپنے بچوں کا نام ڈالتے ہیں لوگ بھی وہ ہی لیتے ہیں اگر ہم اپنے گھر سے کسی گھر کے بندے کو عزت دینا شروع کرتے ہیں تو لوگ باہر بھی اسے عزت دیں گے اگر گھر والے اسے زلیل اور رسوہ کریں اور جوتی کی نوک پر رکھیں تو باہر کیا خاک اس کو عزت ملے گی اگر خدا کی بادشاہت کو ہم لوگ اپنی زندگی میں اپلائی نہیں ہونے دیں گے ہم اسے اپنی زندگی پر قائم نہیں ہونے دیں گے ہم اسے اپنے خاندان پر اس میں شامل ہو جاؤ وہ جو خود بھوکا ہے وہ کسی کو روٹی کا ایڈریس کیا بتائے گا کہ روٹی کہاں سے ملتی ہے وہ جس کے پاس خود کچھ نہیں ہے وہ دوسرے کو کیسے سیر اور آسودہ کرے گا وہ جس پہ خود بادشاہی نافذ نہیں ہے جس نے خود اپنی زندگی میں اس بادشاہت کو نہیں اپنایا وہ کسی دوسرے کو کیا قائل کرے گا کہ اس بادشاہی کا حصہ بن جائے جاؤ سو اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی زندگی میں اوبیڈینس کے ساتھ تابع فرمانی کے ساتھ سبمیشن کے ساتھ ہمیں اس بادشاہت میں اپنا حصہ ڈالنا ہے تاکہ دنیا جانے کے ان لوگوں پر یہ بادشاہی اس کے قانون لاغو ہیں اور دیکھو کتنے اچھے ہیں آؤ ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں اور یہ بادشاہی سب پر قائم ہوگی ساری زمین پر قائم ہوگی سب لوگوں پر قائم ہوگی ہر ایک قوم پر قائم ہوگی ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا خاص مانیوں کا ہو خاص زمینیوں کا خامن کا جو زمین کے نیچے ہیں ہر ایک قوم اور قبیلے پر اس کی بادشاہت قائم ہوگی کوئی اس کی بادشاہت سے باہر نہیں رہے گا اور یہ بادشاہی خدا نے تیار کی ہے اپنے مبارک لوگوں کے لیے متی باپ نمبر پچیس میں سے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے تلاوت سنی اے میرے باپ کے مبارک لوگوں اس ہمیشہ کی بادشاہی میں چلے جاؤ جو بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے بنائی ہی خدا کے مبارک لوگوں کے لیے ہے وہ یہ ہمیں کوئی اتفاق سے نہیں ملے گی حادث سے کے طور پر نہیں ملے گی لوٹری کے طور پر نہیں ملے گی ایکسیڈنٹلی نہیں ملے گی خدا نے یہ بادشاہی یہ کنگڈم بنائی ہی اپنے لوگوں کے لیے ہے اس لیے ہم اس کے وارث ہوں گے ہم اسے کما نہیں سکتے ہیں ہم اس کو مراس ملیں گے جیسے باپ کی طرف سے جائداد اولاد کو قیمت کے ساتھ نہیں ملتی بیٹا بیٹی ہوتے ہوئے باپ کی جائداد میں وہ آٹومیٹیکلی شامل ہو جاتے ہیں تو یہ ہمیں میراس میں ملے گی اور خدا نے اپنے لوگوں کے لیے اسے تیار کیا ہے اور پھر یہ بادشاہی پرفیکٹلی الٹی میٹلی کنکلوڈ ہوگی اسٹیبلش ہوگی قائم ہوگی خدا مند کی دوسری آمد پر جب ابن آدم اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا فرشتوں کے ساتھ آئے گا وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں آئے گا وہ بڑے جلال میں آئے گا خدا مند یسو کی آمد کے ساتھ یہ مکمل طور پر قائم ہو جائے گی پورے طور پر پورے طور پر قائم ہوگی ہے جب برات کسی گھر کے لیے نکلتی ہے اور وہ جس جگہ پہنچنا ہوتا ہے وہاں سے تھوڑے سے فاصلے پر ساری برات گاڑیوں سے اتر جاتی ہے دولے کو آگے کھڑا کیا جاتا ہے اور جو بینڈ والے ہیں اور رشتہ دار سارے وہ لائن اپ ہونا شروع ہوتے ہیں اور پیغام پہنچایا جاتا ہے یا فون کیا جاتا ہے جی برات آگئی ہم بس آپ کے گھر آنے والے ہیں یا ہال میں آنے والے ہیں یا کسی گراؤن میں جہاں رینجمنٹ ہے کیا پیغام ملتا ہے کہ برات لیکن ابھی ہال میں پہنچی نہیں ابھی دلہ اس صوفے پر اس صدر کرسی پر نہیں بیٹھا لیکن دلہ پہنچ چکا ہے اسی طرح خداون کی بادشاہت اس زمین پر شروع ہو چکی ہے وہ قائم ہو چکی ہے لیکن ابھی وہ اپنے ٹینٹ میں اس خیمے میں اس ہال میں داخل نہیں ہوا پیغام آ گیا ہے دلہن والوں کے گھر کہ بھئی جلدی جلدی سے لڑکیوں کو پھولوں کی پتیاں دے کر دو رویا کھڑا کر لو اور جو آپ نے ریبن کٹنگ کروانی ہے وہ بھی لگا لو کیونکہ بارات آ گئی ہے اور کئی تو اس وقت کام شروع کرتے ہیں بوئے بیٹھی جنج تو ونو کڑی دے کن اور یہ بھی حال ہوگا اور یہ حال ہوگا سچ مچ ہمیں خوشیار رہنا ہے مسیح کی بادشاہی اچانک ہوگی وہ ٹائم بتا کر نہیں آئے گا برات تو ٹائم دے کر آتی ہے کہ ہم دس بجے پہنچیں گے ایک بجے پہنچیں گے تین بجے پھر بھی لیٹ ہوتی ہے یہ اچانک ہوگی مسیح کی بادشاہت اس کی آمد کے ساتھ کمپلیٹ ہوگی اور اس کی آمد اچانک ہوگی کسی کو اس دن اور گھڑی کا پتہ نہیں ہے اچانک ہوگا چور کی طرح اچانک جب کوئی گمان نہ کرے گا کہ مسیح آ جائے گا وہ لوگ کہیں گے نہیں ابھی بہت دیر ہے لیکن وہ آ جائے گا اچانک آئے گا کسی کو خبر نہ ہوگی کہ وہ آ گیا اور اس کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے ہم اس وقت کے لیے تیار رہیں خدا ہم جسو مسیح نے آسمان کی بادشاہت کے متعلق جو مثالیں دی تمثیلیں دی ان میں دلہے کی اور دس کماریوں کی مثال ہے کہ پانچ ریڈی تھی اور پانچ کے پاس ارینجمنٹ کم تھا انہوں نے وہی کام کیا بوئے بیٹھی جنج تیوینو کڑی دکن انہوں نے وہی کام کیا دلہا آنے والا تھا اور وہ نکل کھڑی ہوئی تیل خریدنے کے لیے تاکہ اپنی کوپیوں میں مشلوں میں تیل بھر لے خدا مند نے کہا کہ مالک اپنے نوکروں کو کام دے کر جاتا ہے اور انہیں پتا بھی نہیں ہوگا کہ وہ اچانک آ جائے گا اور ان سے حساب مانگ لے گا کہ آؤ مجھے حساب دو اور ہمیں تیار رہنے کے لیے کہا گیا ہے تم تیار رہو کیونکہ جس گڑی تمہیں گمان نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا ہمیں تیار رہنے کے لیے کہا گیا ہے اور یہ تیاری بڑی ضروری ہے جب ہم کسی منزل کے لیے نکلتے ہیں تو ہمیں بہت سی معلومات ہی کٹھی کرنی پڑتی ہیں اہم باتیں جو ہمیں سیکھنی ہیں جب ہم کسی منزل کے لیے نکلتے ہیں مثال کے طور پر ہم پاکستان سے بہرین کے لیے جب پہلی بار نکلتے ہیں تو ہمیں کئی چیزیں سوچنی ہوتی ہیں ابھی چلتی جائیں گی اور آپ ایگری کرتے جاؤ گے کہ ہمیں کسی اور ملک جانا ہو کسی اور مملکت میں سلطنت میں بادشاہت میں جانا ہو کسی اور جگہ جانا ہو تو ہمیں اس کے بارے میں کچھ معلومات چاہیے ہوتی ہیں اور آج کل تو ٹور گائیڈز اور گائیڈ بکس ملتی ہیں تاکہ اب پڑھ لو انٹرنیٹ پہ گوگل کر لیا جاتا ہے تاکہ ہم دیکھ لیں کہ اس ملک کے بارے میں انفرمیشن لے لیں تاکہ ہمیں وہاں پرابلم نہ ہو تو وہاں کی تیاری کرنے کے لیے ہمیں یہ باتیں سیکھنی ہیں ضروری ہیں کسی بھی ملک میں جانے کے لیے سفر کرنے کے لیے پہلی بات وہاں ہمیں کتنا وقت ٹھہر نہ ہوگا خاص طور پر اگر ایک مہینہ جانا ہو پاکستان کتنے جوڑے چاہیے حساب لگایا جاتا ہے ایک مہندی ایک تیل ایک بارات ایک رکستی ایک ولیمہ پھر مکلاوہ پھر اس کے بعد دعوت کرنی ہے ان کی اس کے بعد فلان کے گھر میں منگنی ہے اس کے بعد یہ ہے وہ ہے وہ ہے وہ ہے وہ ہے وہ ہے کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ میرے کتنے جوڑے میرا سٹیک اتنا ہے سب سے پہلی بات ویزا کتنے ٹائم کا ہے ہمیں ویزا کتنے ٹائم کا ملا ہے اور ہم اس ٹائم کے لیے پریپیئر کریں گے اپنا سوٹکیس ٹائم پیریڈ پتا ہونا چاہیے نا یہی پتا کرتے ہیں نا ویزا کتنے ٹائم کا ملا بھئی ملٹیپل لگ گیا کتنے سال کا ابھی تو دس سال کا بھی لگ رہا کہیں ہوں گا ٹائم پیریڈ پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں اس بادشاہت میں کتنے دیر رکنا ہے اور پھر دوسری بات ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ وہاں کا موسم کیسا ہے گرمی ہے سردی ہے بہار ہے خزان ہے برف پڑ رہی ہے یا بھارین جیسی گرمی ہے ابھی بھی نیوزی لینڈ میں برف پڑ رہی ہے پھر اس کے بعد ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ وہاں کی آبادی کیا ہے کیسی ہے لوگ کیسے ہیں کیا سمالیا کے بھوکے ننگے لوگ تو نہیں یا پھر وہ آئیسس کے دائش کے خونخار درندے تو نہیں وہ کیسے لوگ ہیں کون لوگ ہیں اس ملک کی آبادی کیسی ہے جن لوگوں میں ہم جا رہے ہیں وہ کیسے ہیں لوگ پھر ہمیں وہاں کا لباس پتا ہونا چاہیے ڈریس کوڈ پتا ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ ہم کوئی ایسا لباس لے جائیں جو وہاں ممنوع ہو جیسے سعودی عرب میں آپ اگر یورپ کا کوئی ڈریس لے جاؤ تو پہن کے آپ باہر تو نہیں آ سکتے ہو نا تو آپ کو وہاں کا ڈریس کوڈ پتا ہونا چاہیے آج کال تو ویسے بھی پارٹی کوئی رکھو تو اس میں نیچے منشن کیا جاتا ہے ڈریس کوڈ بڑے فنکشن سرکاری فنکشن میں ڈریس کوڈ دیا جاتا ہے بلیک ڈینر سوٹ اور لیڈیز کے لیے انہوں نے الگ سے لکھا ہوتا ہے کہ وہ یہ پہنیں گے ڈریس کوڈ ہمیں پتا ہونا چاہیے اس ملک میں کیا لباس پہنا جا سکتا ہے ہمیں کیا پہننا ہوگا اور پھر ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے ہم کوشش کرتے ہیں پتا کرنے کی وہاں رہائش کتنے میں ملے گی چلے تو جائیں تو بھئی سائر کرنے ہوٹل کے کرایا کتنا ہوگا یہ نہو ٹکٹ لے کے ائرپورٹ پہ رہنا پڑے رہائش کیسی ہوگی فسیلیٹیز کیسی وہاں ہمیں ملے گی اکاموڈیشن کہاں ہوگی اور پھر وہاں کی زبان کیا ہوگی لینگویج کیا ہوگی وہاں کی یہ نہ ہو کہ ہم جائیں وہاں پہ اور وہاں پہ وٹی وٹ ہو جائے اور ان کو سمجھی نہ آئے کہ اس کو پیٹ میں وٹ پڑ رہا ہے یا اس کے متھے پہ وٹ پڑے ہوئے ہیں یا اس کے کپڑوں پہ وٹ ہیں اور وہ اس کو کیا ہی سمجھتے رہے ہیں لینگویج کیا ہے وہاں کی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا میں وہاں کمفرٹیبلری کمیونکیشن کر سکوں گا بات کر سکوں گا کسی سے لینگویج کیا ہے وہاں کی اور پھر وہاں کے فود آئیٹمز کیا ہیں وہاں پہ ڈائننگ سسٹم کیا ہے خوراک کیا ہے وہاں کی یہ نہ ہو کہ وہاں پہ کیلے کے چھلکے پہ ہمیں روٹی رکھ کے دی جائے یہ نہ ہو کہ وہاں ہاتھ میں ہمیں پکڑا دیا جائے ایک ٹکڑا گوشت کا اور کسی پیالے میں کہا جائے یہ لو جانور کا تازہ خون آئیے پیو افریقہ کے کئی قبیلوں میں ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس ملک میں کیا خوراک کھائی جاتی ہے ہم یہ کوشش کرتے ہیں پتہ ہو وہاں کی ہیلتھ پال سے اگر خدا نہ خاص تطبیعت خراب ہوگی تو کیا ہو جائے گا وہاں پہ اور مجھے یاد آئے کہ ایک خاتون کی والدہ آئی یہاں پہ ان کو ملیریا ہو گیا اور یہاں اپوائنٹمنٹ ہی ملے جناب تین افتوں بعد اپوائنٹمنٹ ہوگی جی ملیریا چیک ہوگا ان کا جلدی سے بھیجو جی واپس کیونکہ یہاں ڈاکٹر نے اپوائنٹمنٹ ہی تین افتے بعد دیا ملیریا آ جائے اپوائنٹمنٹ تین افتوں کے بعد دیئے کیا کریں گے اب تین افتے وہ عورت پہ شاری کوئی دوائی نہیں کچھ نہیں اگلی فلائٹ پہ پاکستان بھیج ہو جی اگر خدا نہ خاص تا بیمار ہو جائے تو وہاں ہیلتھ پالیسی کیا ہے کیا سارا کچھ دے دلا کے دوائی مل جائے گی ہماری صحت پہ کیا فرق پڑے گا وہاں کا خلائی شٹل میں جو سپیس میں بھیجا جاتا ہے مریخ پہ مارس پہ ٹرائی ہو رہی ہے پلوٹو تک تصویریں آ گئی ہیں جانور بھیجا جاتا ہے کوئی نہ کوئی جیسے بندر کہ وہ دیکھیں کہ وہاں کے اٹماسفیر میں اگر زندہ رہ گیا تو انسان بھی زندہ رہ رہے گا جانوروں پہ دوائیاں ٹیسٹ کی جاتی ہیں تاکہ پتہ چلے کہ جانور زندہ رہے گا اس دوائی سے تو انسانوں پہ بھی وہ کام کرے گی ایسا نہ ہو کہ انسانوں پہ ڈریکٹ وہ ایکسپیریمنٹ کرے وہ مر جائیں ہیلتھ پالیسی کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں پہ کیا ہے اس کے بعد وہاں کی سیکیورٹی سیچویشن کیا ہے یہ نہ ہو پہنچ تو جائیں اور بعد میں گھر سے نکلنا ہمارے لئے مشکل ہو جائیں کوئی پتہ ہی نہ چلے جناب کوئی بھی رات کو آ کے کنپٹی پہ رکھ کے کہہ رہا نکالو جو کچھ ہے تمہارا سیکیورٹی کیا ہے وہاں پر مشکلوں میں نہ پھلس جائیں اور پھر وہاں کی دولت خزانے کیسے ہیں اس ملک میں روپے پیسے کی ویلیو کیسی ہے ہم کینیاں سمالیاں تو نہیں جا رہے کوشش کہاں کی ہوتی ہے ڈالر دیس جانے کی کہ جہاں ڈالر ملے بہرین کا دینار دنیا میں دوسرے نمبر پر پہلا کوئیت کا اور ہم پاکستانیوں کے لئے تو کوئیت نے ویسے ہی نو اینٹری کا بورڈ لگا دیا نہیں تو کوشش ہماری یہی ہو کہ کوئیت میں کومے ہمارے پاس ہی آ جائیں ہم ٹریئرز دیکھتے ہیں خزانے کیسے ہیں وہاں کے وہاں کا بزنس کیسا ہے وہاں کی اکانومی کیسی ہے وہاں کوئی دولت ہے بھی کہ نہیں یا ایسا ہی ہم نے ریگستان میں بیٹھنے جا کے پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہاں جا کے ہم کام کیا کیا کر سکیں گے کچھ آزادیاں بھی ہوں گی کہ نہیں یہی نہ ہو کہ کرو نکلے سا کہ ایش ہوگی اور جب وہاں پہنچے تو پتا چلے جناب پہلے سے بھی مشکلوں میں فس گئے ہم وہاں کیا کچھ کیا جا سکتا ہے اکثر برات پہ جو لوگ آتے ہیں سو ڈیٹھ سو برات تو عام پاکستان میں عام ہے تو جب برات آتی ہے تو ان میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں ہاں جی بھائی جان پھر کوئی انتظام ہے سمجھ گئے نا برات آکر پوچھتی ہیں ہاں جی بھائی جان کوئی انتظام ہے آکر وہ دیگوں کے ڈھکان اٹھاتے ہیں یہ کیا ہے اور پھر ڈنڈے پڑتے ہیں انہیں آگے سے ہم نے لڑکی بھی نہیں دینی نکاہ بھی نہیں دینی جاؤ جہاں سے تمہیں وہ سودا ملتا لے لو پتہ ہونا چاہیے جس ملک جا رہے ہیں وہاں جا کے اپنے من موجی ہو سکتے ہیں کہ نہیں کیا کچھ کیا جا سکتا ہے کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا ابباجی کے ڈر سے نکلے تھے کتنا تھوڑی سی آزادی ہوگی اور وہاں جا کے پتہ چلے کے اور شکنجے میں آگئے اور پھر یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا وہاں ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے اور پھر وہاں کون جا سکتا ہے جس ملک میں ہم جانا چاہ رہے ہیں جس کی اتنی معلومات لی وہاں کون کون جا سکتا ہے جیسے ہم کوشش بھی کر لیں بڑی کوشش کر لیں خدا کی طرف سے کوئی تکہ لگ جائے تو لگ جائے لیکن امریکہ والے ویزا ہمیں سوچ سمجھ گئی دیں گے بھئی ہم نہیں جا سکتے اور ہم پاکستانیوں کے لیے تو پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے ہم وہاں جا ہی نہیں سکتے ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہے کہ ہم اسرائیل نہیں جا سکتے کون وہاں جا سکتا ہے اور پھر کون وہاں نہیں جا سکتا یہ بھی پتہ ہونا چاہیے اس دیس کے بارے میں جس جگہ ہم جانا چاہ رہے ہیں وہاں کون جا سکتا ہے اور کون نہیں جا سکتا اور پھر آخری بات ساری معلومات ہم نے لے لیے اب وہاں جایا کیسے جائے وہاں کیسے جایا جائے امریکہ میں ڈالر درختوں پہ سرکوں پہ جھارو کے ساتھ اکٹھے ہو سکتے ہیں زندگی بڑی عیش والی ہے وہاں پہ کوئی ڈیڈی کسی کو اونچی آواز میں اوے نہیں کہہ سکتا نہیں تو ایک ڈیجٹس ہم وہ تین بار یا چار بار ملائیں گے اور آگے سے آئے گا یہ دبا دیجئے اور دبائیں گے اور کہیں گے کہ ہاؤس وائلنس میرا ڈیڈی مجھے گھور رہا ہے اور آدھے گھنٹے میں پولیس آ جائے گی کہ you are not able to keep your children آپ اپنے بچے کو اپنے گھر رکھنے کے قابل نہیں ہو سب کچھ ہے آپ بچے ذرا سوچ لو وہاں جایا کیسے جائے گانا ہے فلمی چل چلیئے ہاں جی اونچی آواز میں ذرا ہے نا آگے آنا ذین میں دنیا دی جتے ساڑیاں عیشہ ہوں جہاں ہمارے عیش ہوں اب بات تو یہ ہے کہ وہاں جایا کیسے جایا بیل ہوئی دروازے پہ جی کون جی میں شیر خان وحادر خان اور تین چار اس نے پیڑیاں بتا دی تو اندر آ جاؤ دروازے پہ کتہ بنا ہوئے نام شیر خان ولد بہادر خان اور اندر کیوں نہیں آرہا دروازے پہ آپ کا کتہ بنا ہوئے اندر کیسے آؤ یہ ساری چیزیں اگر ہم کسی ملک کی جان بھی لیں تو how to get there وہاں کیسے جایا جائے ساری چیزیں خدا کی بادشاہت کے بارے میں بھی ہم سیکھیں گے it's such a big topic کتنے ہفتے لگیں گے لیکن پہلی بات وہاں ہمارا قیام کتنا ہوگا the period of stay وہاں ہم پہنچ گئے تو کتنی دیر رکنا پڑے گا کیونکہ اگر visit visit پہ آئیں یہاں پر تو زیادہ سے زیادہ ایک مہینہ extend کر کے نئی فیس بھر کے دوسرا مہینہ پھر extend اور نئی فیس بھر کے تیسرا مہینہ اور اس کے بعد آپ کو exit لینا پڑے گا نئے ویزے پہ re-entry کرنی پڑے گی آپ کو لیکن اس بادشاہت میں ہم کتنا time رہ سکتے ہیں یہ بادشاہت چونکہ عبدی ہے eternal ہے اس لیے ہم یہاں عبدالعباد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے forever رہیں گے اور یہاں پر دو سال ویزہ لگتا ہے اکامہ residence permit یہاں لگتا ہے دو سال کا دو سال جب پورے ہو جاتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے اور جب ایکسپائر ہو جائے تو ہم کیا ہو جاتے ہیں illegal ہو جاتے ہیں وہاں ہم illegal نہیں ہوں گے وہاں ہمارا document illegal نہیں ہوگا ہم غیر قانونی نہیں ہوں گے ہمیں المارے سے چھپنے کی immigration والوں سے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم وہاں illegal نہیں ہوں گے ہم غیر قانونی نہ ہوں گے اور کبھی نکالے بھی نہیں جائیں گے کیا ہوتا ہے کہ چلو آپ کے پاس document بھی original ہے اور valid ہے کوئی کسی بڑے case میں بندہ فس جائے تو اس کو کیا کر کیا جاتا ہے جیل میں ڈالو اور پھر اس کو کیا کر دو deport کر دو اس کو اس ملک سے نکال دو دیس نکال دے دو وہاں پر ہم دیس سے نکالے نہیں جائیں گے ہم غیر قانونی بھی نہیں ہوں گے اور ہم وہاں سے نکالے بھی نہیں جائیں گے ہمیں وہاں کی citizenship مل جائے گی بہرینیوں کو تو مبارک ہو یہاں کی citizenship ہم جیسے لوگ سچی بات ہے نکال کبھی ہمیں بھی ملی جائے ہے نکال دل میں خواہش سب کے کئی آس امید لگائے بیٹھے ہیں دعائیں روزے بھی ضرور کرتے ہوں گے امیدیں اور بار بار چکر بھی لگاتے ہوں گے آسمان کی بادشاہت کی citizenship ہمیں حاصل ہوگی ہمارے پاس وہاں کا passport ہوگا ہمارا وطن وہ ہو جائے گا ہم وہاں کے وطنی ہو جائیں گے کوئی ہمیں نکال نہ سکے گا ہم وہاں کے citizen ہو جائیں گے اور اس کا موسم کیسا ہوگا بہرین کا موسم کتنی گرمی جو لوگ نکلتے ہیں گرمیوں میں ائرپورٹ سے اندر تو بڑی تھندک اور جیسے ہی باہر آتے آئے تو سوٹ پہن کے ٹائش ہی لگا کے آتے ہیں اور پھر دل کیا کرتا ہے کہ سارا کچھ ہی بیگ میں ڈال دے اتنی گرمی اور پہلا ہفتہ تو ہم بھیجنے والوں کو کوستے رہتے ہیں کہاں بھیج دیا ہمیں دوزخ میں ابھی کل میری ملاقات ایک نوجوان سے ہوئی ہے گجرام والا سے آیا سیٹرڈے کو آیا اور تھرس ڈے کو پورو چکا تھا وہ وہ اپنے گھر والوں کو کہہ رہا رو رو کے کہہ رہا میرا ٹکٹ بھیج دو بیمار ہو گئے یہاں پر اس کو ڈرپ لگوائی مجھے بھیجو جی میں تو بڑا مشکل میں ہوں یہاں پر کہاں مجھے بھیج دیا آسمان کی بادشاہت کا موسم کیسا ہوگا وہاں سورج کی گرمی انہیں نہ تڑپائے گی وہاں موسم صدہ بہار خوشگوار رہے گا وہاں نہ دھوپ انہیں ستائے گی نہ سورج کی روشنی انہیں تڑپائے گی جس میں وہ خوشگوار موسم میں رہیں گے اور اس موسم میں پھل لگتے ہیں جیسے ہم کیا کہتے ہیں پھل والے موسم کو بہار کہتے ہیں بارہ مہینے وہاں پہ پھل لگتے ہیں درختوں میں تو بارہ مہینے کونسا موسم ہوگا بہار ہوگی پلیزنٹ فوریور گرمی نہیں ہوگی وہاں پہ اس لئے لوڈ شیڈنگ کا چکر ہی نہیں ہے ضرورت ہی نہیں ہے وہاں پریشان ہونے کی کہ لوڈ شیڈنگ ہو جائے تو گرمی میں کیا حال ہوگا جب موت واقع ہوتی ہے تو ہمارے پاکستانیوں کا رواج ہے کہ عورتیں بین کرتی ہیں اور صرف پاکستانیوں کا نہیں یہ بہت قدیم رسم ہے اور اکثر جو رشتہ دار ہوتی ہیں وہ بین کرتی ہیں ارے تم وہاں چلے گئے جہاں کچھ بھی نہیں ارے تم وہاں چلے گئے جہاں پانی نہ روٹی وہاں چلے گئے جہاں کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں وہاں چلے گئے جہاں تم اکیلے وہاں چلے گئے جہاں گھپ ہندیرہ بچہ پوچھنے لگا کسی سے یہ ابا جان پاکستان تو نہیں چلے گئے کیونکہ ساری نشانیاں پاکستان کی ہیں تو آسمان کی بادشاہت میں لوڈ شیڈنگ کا پرابلم نہیں ہوگا یہ ریفرنس میں نے لکھے مکاشوہ کے کتاب میں سے وہاں نہ دن کی ضرورت نہ رات کی ضرورت ایک جیسا موسم میک جیسا ماحول وہاں سورج کی روشنی کی ضرورت نہیں ہوگی برہ اور خدا باپ خود وہاں کا نور ہے ان کی روشنی سے وہاں پر ہر وقت نور رہے گا جلال رہے گا وہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی وہاں سورج کی گرمی نہیں ہوگی کہ جس سے ہمارا پسینہ نکلے گا اور ہمیں برف پڑتی ہو کیونکہ برے کے نور اور جلال میں ہر ایک چیز پگھل سکتی ہے تو برف کیا وہاں کرے گی وہاں جمع دینے والی تھنڈ بھی نہیں ہوگی اور وہاں گرمی بھی نہیں ہوگی صفائی سے لکھا ہے کہ سورج کی گرمی اور اس کی تمازت اور اس کی دھوپ انہیں پریشان نہ کرے گی وہاں کا موسم بڑا خوشگوار ہے اچھی جگہ ہے ابھی جو نیوزی لینڈ کے حصوں میں لوگ وزٹ کر کے آئے ہیں میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا اس میں ایک بندے کا جو ابھی پچھلے ایک دو ہفتوں میں آیا تو اس نے لکھا وہاں پر جماع دینے والی برف ہے برف پڑھ رہی ہے اور یہاں رطوبہ انٹینسٹی آف ہیٹ کس قدر زیادہ ہے کہ کوشش یہی کرتے ہیں چار قدم بھی چلنا نہ پڑے گاڑی دروازے پہ آکے لگ جائے اور جلدی سے اس میں گھس جائیں اور پھر اگلی جگہ بھی جانا ہے تو اس کے دروازے کے ساتھ ہماری گاڑی کا دروازہ لگ جائے گرمی میں ہمیں چلنا نہ پڑے تو وہ جگہ خوش گوار موسم مالی ہے آگے کی خوشیاں اور شاد مانی اور اس جگہ کا چارم اور بیوٹی اور خوبصورتی وہاں کی خوبیاں اگلے ہفتے